میکروسافٹ پاور پوائنٹ 2010 کے اندر اگر میں ویڈیو انسرٹ کرنا چاہوں تو اس کی بھی آپشن میرے پاس موجود ہے سب سے پہلے اگر آپ کوئی میڈیا کلپ یا آڈیو یا ویڈیو آپ انسرٹ کرنا چاہیں اپنی سلائیڈز کے اندر تو اس کے دو طریقے ہیں ایک آپ انسرٹ سے جا کے کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ پلیس ہولڈر کے اندر جو آخری جو آئیکن بنا ہوا انسرٹ میڈیا کلپ اس کو یوز کر کے کر سکتے ہیں تو ہم ریبن سے انسرٹ کرتے ہیں ویڈیو اب یہاں پر ہم جائیں گے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ریبن کے اندر انسرٹ ویڈیو کلک یہر تو انسرٹ او ویڈیو کلپ فرم فائل اور ویب سائٹ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس تین آپشن بنی ہوئی آئیں گی ویڈیو فرم فائل کلپ آٹ ویڈیو کلپ آٹ ویڈیو جو میکروسافٹ کی ڈیفالٹ ویڈیوز موجود ہیں وہ آپ یوز کر کے اپنی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں اگر آپ فرم فائل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو فرم فائل کلک کیجئے اور جو فائل ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ انسرٹ کا بٹن دبا دیجئے جب آپ انسرٹ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے سامنے آپ کی ویڈیو بنی ہوئی آجائے گی آپ ویڈیو کو ری سائز کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کو تھوڑا سا ٹیڑا یا جس طرح آپ اس کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور آڈیو ٹول کی طرح پلی بیک کے اندر اگر آپ جائیں تو آن کلک اگر آپ چاہیں آٹومیٹکلی چاہیں پلی فل سکرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریزنٹیشن کے دوران فل سکرین میں آپ کی ویڈیو پلی ہو اور اسی طرح فیڈ ان فیڈ آؤٹ ویڈیو یہ سب اوپشنز اس میں موجود ہیں اور آپ فارمیٹ ہی کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو شیپ اس کی چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے اس کی شیپ چینج کر سکتے ہیں ویڈیو کا بارڈر جو ہے اگر اس کا کلر چینج کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ویڈیو کے اندر ایفیکٹس ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو گلو کرے تو آپ زیادہ سے زیادہ گلو ڈال سکتے ہیں اس کے اندر تو اس طرح کی مختلف چیزیں آپ جو ہیں اپنے ویڈیو کے انسرشن کے اندر کر سکتے ہیں تو یہ ہے طریقہ مائکروسوف پاور پوائنٹ 2010 کے اندر ویڈیو انسرٹ کرنے کا اور اس کی فارمیٹنگ وغیرہ چینج کرنے کا